موجود ہیں تو کیس کی سنوائی کے لیے رائبریلی کے یوٹی جا رہی تھی اور ناو پارٹ ٹو میں کب کیا ہوا یہ آپ کو بتا رہا ہے آستے میں لڑکی کو آروپی اور اس کے ساتھیوں نے صبح روک لیا اور لڑکی سے کیس واپس لینے کا دباؤ بنانے کی کوشش کرنے لگے جب لڑکی نہیں مانی تو کیروسین ڈال کر کے اسے آگ کے حوالے کر دیا گیا کیس کی سنوائی کے لیے رائبریلی یوٹی جا رہی تھی پیڑیتا آ جا رہی تھی جو بھی کاروائی کرنے کے بعد ان کو آئیسولیشن وارڈ میں برن وارڈ میں شفٹ کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی پرکار انفیکشن سے ان کو دور رکھا جائے اور اس کا best possible علاج کیا جا رہا ہے سرم محلہ کی کیا استثیتی ہے کیا بول پا رہی ہے اور کتنے پرسنٹ بتایا جا رہا جل گئی جب وہ انٹری کی تھی بول رہی تھی میں سرم دیکھا تھا اور exactly تو میں نہیں بتا سکتا لیکن یہاں پہ کچھ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے دیکھتا ہے 60 to 70% لگ بگ برن ہے ان پیپر میں نہیں جانتا exactly کیا لکھا گیا ہے سر یہاں پر اسی گھوٹی دی گئی ہے یہاں پر پوری سرکشا کی بھی بیوستہ ہے اور وہاں موقع پر بھی ہمارے میں نے آئی جی لکھنوں کو بتایا تھا وہ پہنچ چکے ہیں اور اس پی اوناو پہلے سے موجود تھے ہمارے جو ٹیمیں ہیں دوشکے ہیں اور دوشکر کے جن پانچوں کی نام انہوں نے لی تھی سبھی پانچوں کو پولیس کے گرفت میں لے چکے ہیں سبھی سبھی پورے کے پورے پانچ جن کو نامیت کیا گیا تھا پورے کے پورے کیا گیا ہے ایک آخری سوال ہے پیڑتا جو ہے وہ پہلے ہی گئے رہی تھے کہ اس کو کہیں نہ کہیں خطرہ ہے جمانت پر چھوٹنے بعد اس طرح ہی گھٹنا ہو گئی سبھی کیا کہیں لاپروہی انہوں پولیس کی کیا گھرے آپ کیا کوئی لاپروہی ہے سر انہوں پولیس کی طرف سے نہیں اس میں ابھی تو ایسی کوئی جانکری نہیں ہے جو بھی انہوں نے ریپورٹ کیا تھا سبھو آج گھٹنا کے بارے میں تتکل پولیس کے دورہ تتپرتہ سے کاروائی کی گئی ہے اور پانچ کو نامیت کیا گیا پانچوں کے پولیس کے گرفت میں لیا جا چکا ہے پیڑتا نے اس طرح کوئی سیکیورٹی مانگی تھی پہلے تو بلکل جس طرح سے پورا جو ہے گھٹنا کرم سامنے آیا ہے تو اب یہاں پہ جو پیڑتا ہے وہ سیویل ہاسپٹال میں ایڈمیڈ ہو گئی ہے جو تمام جو بیسٹ ٹی میں ہیں وہ لگائی گئی ہے کوشس کی جا رہی ہے کہ جو پیڑتا ہے اس کو جو ہے بہتر علاج مہیا کرا جایا سکے اس کے علاوہ جو پاچوں مکھے آروپی ہیں ان کی گپتاری کر لی گئی ہے کیونکہ کچھ دے پہلے جو ہے چار کو گپتار کیا گیا تھا لیکن جو اب مکھے آروپی ہے شیوام اس کو بھی گپتار کیا گیا ہے اور پورے معاملے میں یہاں پہ فورس تنات کر دی گئی ہے اور ساپ کہنا ہے کہ پیڑتا جس طرح کا جیسا بھی چاہے گی وہ سیکورٹی چاہے گی اور جو بھی چاہے گی اس کو مہیا کرا جائے گی کیمرہ پسند نفیر ساتھ کوہ بھارا سمجھا لکھنا ہو تو انوپ ہمارے ساتھ ہماری سمجھ آتا لائیو جڑ گیا انوپ آپ سے جانا چاہیں گے کیسی حالت بنیوی یہ پیڑتا کی کتنے پرتیشت تک یہ پیڑتا جل چکی ہے دیکھیں منیز بلکل قریب 80 سے 90 فصیدی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیڑتا ہے وہ جل چکی ہے ایسے میں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی جو حالت ہے وہ کافی چنتا جنک بنی ہوئی ہے حالانکہ برن وارڈ میں اس کا علاج جو ہے وہ ڈاکٹر کی جو بیسٹ ٹیم ہے وہ لگاتار کر رہی ہے وہ یہ کوسس کی جاری ہے کہ اس کو بہتار علاج مہیا کرا کر کے اس کو بچا جا سکے موقع پر کھوچے تھے انہوں نے پیڑتا سے بات کرنے کوسس کی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹروں سے بھی بات کی ہے اور تمام ندیش جاری کی ہے ساتھ ہی سرچھا بابت جو ہے یہاں پر مہلا فورس تینات کر دی گئی ہے تاکہ کسی طرح کے جو سوال ہیں سرچھا پر وہ نہ کھڑے ہو اس کے علاہ جو پاچوں آروپی تھے ان کو گرپتار کیا گیا ہے اس سے پر چار آروپیوں گرپتار کیا گیا تھا لیکن جو مکھ آروپی شیوہ میں وہ فرار تھا کہیں نہ کہیں جو لاپروائی ہے وہ جرور سامنے دکھائی دی ہے انہوں پولیس کی کہ جب پیڑتا پہلے ہی کہہ رہے تھی کہ اس کو خطرہ ہے اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کے بعد جو مکھ آروپی شیوہم ہے جو تین دن پہلے جو ہے جمانت پہ جیل سے ریا ہوا تھا اس کے بعد سے اس کو اسنکہ تھی اس کے اوپر اس طرح کٹائک ہو سکتا ہے تو آخر جو ہے انہوں پولیس جو ہے کیوں مکھ درسک بنی رہی کہیں نہ کہیں پوری طرح سے جو بڑی لاپروائی ہے وہ ناو پولیس کی دکھائی دے رہی ہے باچو اروپی گرفتاری جرور کی گئی ہے اور تمام جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جو پیڑتا جیسا چاہے کی ویسا ہوگا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب 80 سے 90 فصیدی جو ہے وہ جلی ہوئی ہے وہ جندگی موت سے جوج رہی ہے تو اب ایسے میں اس کو کیا آگے جو ہے آسے ہوگا یوپی پولیس سے یا سرکار سے کیونکہ پورے ماملے میں سیدھے طور پر اتھتا پدیس پولیس جو ہے وہ اب سوالوں کو گھیڑے میں کھڑی ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ان ناو میں جو ایک بڑا جو ہے چرچت ماملہ سامنے آیا تھا اس میں بھی اسی طرح کی جو لاپروائی ہے وہ جاہ گرہ ہوئی تھی اور ایسے میں اب یہ دوسرا جو ماملہ آیا ہے جہاں پہ پہلے ایک لڑکی ساتھ جو ہے مہیلہ ساتھ جو ہے ریپ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو جندہ جلا دیا جاتا ہے وہ بھی تب جب آروپی جو ہے جیل سے چھوٹتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں جو آروپ ہے وہ جرور جو ہے ناو پولیس پہ سنگیل لگ رہے ہیں کہ جب پیڑتا جو ہے لگاتار یہ جو ہے ارداز کر رہی تھی یہ جو ہے پولیس اتکاریوں بتا رہی تھی کہ اس کو آسنکہ ہے اس کو خطرہ ہے تو آخر کیوں پیڑتا چاہے گیا اس کا پریوار چاہے گا ان کو وہ ساری چیزیں مہیا کرائی جائیں گی لیکن اب کیونکہ دیر ہو چکی ہے جیلت پیڑتا کے ساتھ جس طرح کی گھٹنا سامنے آئی ہے اس سامنے وہ جلی ہوئی ہے وہ جندگی محس سے جوج رہی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ سمیں رہتے جو ہے پولیس نے کاروائی کی ہوتی اس کو سرچھا مہیا کرائی گئی ہوتی تو ساید اس طریقے جو بڑی گھٹنا ہے جو سیدھے طور پہ سرکار پہ سوال کھڑی کر رہی ہے اتھتا پردیس پولیس پہ سوال کھڑی کر رہی ہے ساید وہ سامنے نہ آتی منیس تو انوپ یہاں پر ایک بڑی لاپروائی پولیس